بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چائنل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چائنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں پوری دل لگی لگن میند سے کرتے ہیں مگر ان کی تقریریں اور بات سن کر لوگ ان کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت کی جانب کھیچے چلے جاتے ہیں ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں ایسے افراد وامناس کے سامنے اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کر کے انہیں اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کا جو سیارہ ہے وہ کمر ہے ایسے لوگوں کو نگینہ، موتی، زمرد، پکراج اور حقیق ہے ان کے لیے اچھا کلرز، بیست وہ سبز، دودیا اور اس کے علاوہ سفید اور نیلا ان کے لیے بہت زبردست ہے ان کے لیے اچھے پھولوں میں ان کے لیے گلے سوسن کا پھول ان کے لیے بہت بیست ہے دینے ان کے لیے پیر کا اور فگر ان کے لیے دو ان کے لیے مناسب فگر ہے جانے کہ ٹو کا اور ان کے لیے اچھے دوستوں میں شامل ہے اقرب اور ہوتھ اور ناموافق ساتھیوں میں شامل ہیں حمل، مزان اور جدی ان سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے ایسے لوگ اچھے زوگ کے وجہ سے اچھے مزاج کے جیسے ہر میفل میں ہر دل عزیز بن جاتے ہیں اور انہیں میفلوں میں پسندید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ لوگ کو اچھی اچھی باتیں اور مزاہیہ باتیں سنا کر ہساتے رہتے ہیں ان کے باتیں اور انداز گفت گویتنجیل چسپ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنے حسن اور زوگ اور زرافت کے وجہ سے وہ میفل لوٹ لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی تفریح اصل ہوتی ہے اس چیز کی خواہش انہیں میفلوں میں لے آتی ہے لوگ ان کے جانب خوب متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے باتوں کے مددوں تک ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر کھانا زیادہ اپنے گھر میں کھانا پسند کرتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ اپنی فیملی ہوتلوں میں بھی کھانا کھلاتے ہیں ایسے افراد کھانا اچھا بنا سکتے ہیں اور عورت بھی بہت ماہر ہوتی ہے ایسے جو خواتین ہیں وہ بہتر کھانا بناتی ہیں کھانے کے معاملات میں ایسے افراد بازوک ہوتے ہیں اور وہ کسی ہوتل میں جا کر کھانا کھانا پسند کریں گے تو ان کے پیش نظر آلہ ہوتل ہوں گے جہاں نفاثات کرینہ سازی اور سلیک اپسندی ہوگی ایسے افراد مستقل کے بارے میں بھی سوچ دے رہتے ہیں اور ان کے لیے ان میں فکر مندی کے چذبات پلتے ہیں وہ اس وجہ سے سوست اور پریشان رہنے لگتے ہیں ایسے افراد کو مستقبل کی فکر کھائی جاتی ہیں وہ ہر چیز اسی وقت کو حاصل کرنے کی تبدو میں لگے رہتے ہیں جن سے ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور کسی قسم کے مالی بران سے مبتلا نہ ہو وہ کسی حالت میں بھی مالی مشکلوں کا شکار نہ بنے اس صورت میں یہ لوگ کچھ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جن پر چل کر وہ مجرم بن جاتے ہیں اور کبھی یہ کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ کام ہمت اور بزدل ہوتے ہیں اس لیے نفی منفی راستوں پر چلنے کے لیے بعد میں کوئی ایسا مجرمانہ قدم نہ اٹھائیں جسے وہ قانونی الجرم میں پس جائیں تو کوئی چامس آپ کو ان کی تصوراتی مزاج کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسے افراد کا مزاج ایک کمزور پہلو ہے وہ کسی وقت بھی ازدراری حرکت کا مرکتب بن سکتا ہے دوسروں کی دلشکنی کا بحث بن سکتا ہے انہیں پریشانی محسوس ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ایسے میار استوار کر لیں کہ ان کی پسندیدہ ہو کر رہے جائیں مگر دوسرے لوگ ان کی پسندیدہ میار کو فرسودہ سمجھ کر نظر داز کر دیتے ہیں ان کے میار گوئی صورت بھی بہتر خیال نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد ان پر اپنا میار ٹھونسنے کی وجہ سے ان کی نظروں سے گے جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کی جانب سے بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی افاظت کرنا خوب جانتے ہیں اس لیے وہ رائے جگڑوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں